اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والوں میں سے ستر فیصد لوگ یا کم سے کم اسی فیصد لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جن کا پاکستان کے کسی بھی شہر میں پولیس سے کبھی نہ کبھی واسہ پڑا ہوگا اور اس میں اکثریت کی تعداد یہ ہوگی کہ چلتے ہوئے ناکے پہ پولیس نے ان کو روکا ہوگا ناکے لگی ہوتے ہیں شہروں میں یا اگر ناکے نہ بھی لگے ہوتے جو گشت کر رہی ہوتی ہے پولیس وہ ان کو کبھی نہ کبھی روک کے ان کی گاڑی کی چیکنگ موٹر سائکل کی چیکنگ ان کی کپڑوں کی چیکنگ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ ضرور ہوئی ہوگی ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا اچھا تجربہ رہا ہوگا انہوں نے معمول کی کاروائی ہوگی لیکن بہت سے ایسے بھی ملیں گے جو کہ ہمیشہ شکایت کریں گے پولیس کے رویے کی ایک تو ہوتا ہے پولیس کا برا رویہ اور جب پولیس آپ کی جان کے دشمن بن جائے اور وہ کام کرے جو ڈاکو کرتے ہیں اور ڈاکو تو پھر بھی یہ کام چھپ کر کرتے ہیں تاریکی میں کرتے ہیں اکیلے کرتے ہیں آپ کو اکیلہ پا کر کرتے ہیں لیکن جب پولیس یہ کام کرے تو وہ سرعام کر رہی ہوتی ہے وہ پوری دیدہ دلیلی کے ساتھ ایسے سینہ تان کر کر رہی ہوتی ہے اور ایسا ایک واقعہ جس کی ویڈیو موجود ہے جو کہ میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایسا ہی واقعہ مبینہ طور پر لاہور کے علاقے ویلنشاہ میں پیش آیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بچہ ایک کم عمر بچہ جو کہ جا رہا تھا رستے میں اپنی سواری پہ اس کو پولیس سے روکا برائے نام قسم کا ناکہ لگا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور وہاں پر روک کے پولیس نے اس سے گن پوائنٹ پر دس ہزار اوپے لیے اور اس سے یہ کہا کہ تم نے اگر گھر بتایا تو تم کو گولی مار دیں گے باقاعدہ اس کو بندوق تان کر اس سے دس ہزار اوپے لیے یہ کلیم ہے بچے کا اور بچے کے لوائکین کا اس کی ویڈیو ہے میرے پاس اس ویڈیو کا کچھ حصہ ناظرین میں آپ کو اب دکھانے جا رہا ہوں وہ جو اس کی باتیں ہیں اس ویڈیو کے اندر دل دہل جاتے ہیں اس ویڈیو کا کچھ حصہ آپ یہاں دیکھئے میں ساری ویڈیو یہاں دکھانی سکتا کیونکہ یہاں پہ مائے بہنے بچے بھی ہوتے وہ بھی دیکھتے اور کچھ یوٹیوب کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں تو کچھ حصہ یہاں دیکھئے جو بکیا اس کا جو لمبا حصہ ہوگا وہ میرے انسٹاگرام پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے انسٹاگرام کا جو لنک ہے اس ویڈیو کی نیچے دسکرپشن میں موجود ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میرے انسٹاگرام پہ جا کے وہ مکمل ویڈیوز سٹوریز کے سیکشن میں یا ہائی لائٹس کے سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو جی آگے بڑھیں اب جناب وہ ویڈیو ملاحظت کر لیں پھر آپ کو بتاتا ہوں اگزیکلی ہوا کیا دیکھئے جناب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس میں جو باپ ہے یا اس کا رشتدار ہے بچے کا وہ چیخ رہا ہے وہ ان پولیس والوں کی یوں کہہ لیں کہ بے نکاب کر رہے ہیں ان کی یہ درندگی بے نکاب کر رہے ہیں یہ پنجاب پولیس ہے مبینہ طور پر پنجاب پولیس نے ولنشیا ٹاؤن کے علاقے میں ناکہ لگا رکھا تھا وہاں پر ان کو روکا اچھا ان کے ناکے بھی بڑے عجیب سے ہوتے ہیں یاد رکھے گا اگر ناکہ لگا ہو تو بقاعدہ اس کے بیریئرز ہوں گے وہ جو بیریئر ہوتے ہیں لوہے کے بیریئر ہوتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں وہ ہے افیشل ناکہ یہ جو اکثر موٹر سائیکل ٹیڈی کر کے دو پولیس اہل کار کھڑے ہو کے لوگوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں یہ ناکہ نہیں ہوتا یاد رکھے گا آپ ان کو سنا دیجئے گا کہ بھئیہ یہ ناکہ نہیں ہے یہ جو اکثر موٹر سائیکل والے دو آتے ہیں ڈالفن والوں کی بات نہیں کر رہا لاہور میں ڈالفن والے تو آپ کو آ کے روک سکتے ہیں لیکن یہ جو آتے ہیں اپنے پرائیوٹ موٹر سائیکل پر ایک کوئی دو بائک والے آگئے اور انہیں پولیس کی وردی پہنی ہے اور پیچھے سے آگے روک لیا آپ کو یہ ایسے نہیں کر سکتے ہیں آئی بات سمجھ میں گشتی پولیس جو ہوتی ہے جو گشت پر ہوتی ہے البتہ وہ کر سکتی ہے وہ روک سکتی ہے آپ کو وہ پوچھ سکتی ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سمجھائی بات وہ سرکاری گاڑی میں موجود ہوتے ہیں لوگ وہ یہ کام کر سکتے ہیں یہ جو اپنے پرائیوٹ گاڑیوں میں پرائیوٹ موٹر سیکلوں میں پولیس کی دوردی بین کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو جگہ جگہ نہیں روک سکتے یاد رکھے گا انہوں نے کچھ ایسے ہی کام کیا انہوں نے وہاں پہ روک کے کوئی نوجوان جا رہے تھے بچوں کو روکا لڑکے تھے بالکل اور روک کے کوئی باہ پہ بدکلامی بھی ہوئی ہوگی بندوق تان کے اس پہ بقاعدہ یہ ماں باہ پہ الزام لگا رہے ہیں یہ لوہیکین الزام لگا رہے ہیں کہ اس بچے پہ بندوق تانی گئی بندوق تان کر اس سے دس ہزار روپے لیے گئے اور اگر تو ایسا ہے اگر تو ایسا ہے تو آپ دیکھیں ویڈیو کے اندر کتنی بے شرمی سے ایسا مزے کی بات یہ ہوتی ہے ایک دو دفعہ میرا بھی انکاؤنٹر ہوا کہ جب بھی یہ کوئی ایسی حرکت کر رہے تھے پولیس والے پھر یہ بڑے بے شرم ہو جاتے ہیں ایسے نا ایسے اپنا آنکھیں واتھے پر رکھ لیتے ہیں اب تو بھلا ہو کرونا نے ماسک بنا دی نا ماسک پہنے پڑ گئے ان کی شکلیں واضح نہیں تھیں اب تو یہ اپنا چہرہ شپا سکتے ہیں شرم کے مارے تو چھپا نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کہ ماسک سے شپا لے میں ایک بات یہاں پہ کر دوں ناکوں پہ ہمارے پولیس کے جوانوں نے جانے دی ہیں ہماری جانے بچاتے ہوئے لیکن جو ایسے خبیص والے ہوتے ہیں ایسے خبیص لوگ اس طرح کے گھٹیاں لوگ یہ لوگ ان کا نام بھی برباد کرتے ہیں انہوں نے جانے دیوئی اپنی ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان پولیس کے جوانوں کے جو شہید ہوئے جو جب دہشتگردی اونچ پر تھی اب یہ جو جہوٹان میں دھماکہ ہوا آپ نے دیکھا اس پولیس والے کو اس کے پورے گوشت کا لطلہ باہر آیا ہوا ہے وہ پھر بھی بڑے سکون سے بیٹھ کے پانی پی رہا ہے یہ بہادر ایسے بہادر پولیس والے بھی موجود ہیں پنجاب پولیس میں پاکستان کی پولیس میں لیکن جو اس طرح کے آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہیں ان کو تو میں ریکویسٹ کروں گا سی سی پیو لاہور سے اور آئی جی پنجاب سے ان کو تو چوک میں لیتر مارے یہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام خراب کرتے ہیں ایسے خبیص لوگ پورے اگر تو یہ سچ ہے بات اس کی انویسٹیکیشن کروائیں اگر تو ایسا ہوا ہے اس بچے کو بھی بلائیں اس بچے کے ماں باپ کو بلائیں اس بندے کو بلائیں جو کلیم کر رہا ہے اور چیرہ کروائیں سامنے ٹھیک ہے اس کے پاس دس ہزار روپے وہ کہہ رہا ہے نکالو اپنی جیب سے اگرہ ساب آ لے ایک تو یہ ان کے جو ساب ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں خیر اچھا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ناظرین میں نے گوگل کیا میں نے کہا چلو یار چیک تو کریں بلیک شیپس پولیس کے اندر اتنی زیادہ ہیں اور پاکستان میں تو یہ چیز نہ جانے کب سے ہے کراچی کی میں آپ کو واقعہ بتاؤں ایک انٹی کارت کارت تھیف جو سیل ہوتا ہے پولیس کا ایک سیل ہوتا ہے اس کے اہلکار پہ الزام یہ لگا تھا کہ اس نے دو لڑکیوں کو روڈ سے اغوا کیا انہوں نے پولیس کی گاڑی میں انہوں نے کراچی کی باتیں دوہزار بیس کی انہوں نے دو لڑکیوں کو وہاں پہ روڈ سے اغوا کیا اور اغوا کر کے ایک سوری دس لاکھ روپے انہوں نے تاوان مانگا بعد میں پکڑے گئے اور پتہ لگا کہ لڑکیوں کو انہوں نے بلاخر وہ بارگیننگ کرتے کرتے پندرہ ہزار پہ لڑکیاں جو ہے وہ چھوٹی بعد میں وہ پکڑے گئے پھر پیٹی بھائیوں نے کوشش کی اس کو وہاں سے بچا لیا جائے انویسٹیکیشن جو ہے وہ ناکست قرار دے کر اس کو بچا لیا جائے لیکن وہ نہ ہو سکا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک حالت ہے کہ جو ایک زمانے میں گائز نائزوین کراچی کے اندر شورٹ ٹم کڈنیپنگ کا ایک رواج چل پڑا تھا چار پانچ گھنٹے کے لیے کڈنیپ کرتے تھے روڈ پہ گھوماتے رہتے تھے آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے یا آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے روڈ پہ گھوماتے رہتے تھے اور کہتے تھے دس لاکھ دے دو پچاس لاکھ دے دو جس کی جتنی حیثیت ہوتی تھی اس مطابق اس سے ڈیمانڈ کرتے تھے اس میں سے کئی پولیس والے نکلے کئی پولیس والے نکلے اکثر ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں جا رہا تھا تو ہائیوے کے اوپر شال نہیں ہوتی شال لپیٹے ایسے پولیس الکاروں نے مجھے ہاتھ دیا میں رک گیا مجھے بعد میں محسوس ہو مجھے رکنا نہیں چاہیے تھا لیکن بھائی کوئی پتہ نہیں ہوتا گولی بھی مار دیتے ہوتے ہیں یہ میں نے ان سے لڑائی شروع کر دی وہاں پہ اس بات پہ بحث شروع کر دی کہ بھائی یہ تم نے اپنے چہروں سے ایسے لے کر شالیں کیوں اڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں تمہارے کلاشن کوف ہے مجھے لگا کوئی ڈاکو ہے اور تم نے وردی پہنی ہے کم سے کم اپنی وردی تو نمائع کرو مانا کے سردی ہے مجھے سمیں جیکٹے بھی دیتی ہے وہ جیکٹے تو رکھو تو اس طرح کر کے روک لیتے ہوتے ہیں یہ سانے ساہیوال میں کیا ہوا آپ کے سامنے سانے موڈل ٹاؤن میں کیا ہوا یہ پہلے دنوں میں ایک میں اگرات نہیں ہوں تو پنجاب کے کون علاقے کا واقعہ تھا مجھے علاقہ بھول گیا ہے وہاں پر بھی ایسے گاڑی نہ لگنے پر بندے کو مار دیا اسلام آباد پنڈی میں واقعہ ہوا تھا اسامہ نامی لڑکا اس کو بھی ایسی گاڑی جو ہے وہ ناکے سے گزری تھی وہ نہیں لگی ہوگی اس کی بریک انہوں نے اس میں جو ہے وہ اندہ دن فائرنگ کر کے اس کو مار دیا اے خدارہ ان کے ٹریننگ کرو ان کے ٹریننگ کرو ان کے دماغوں میں سے جو پتہ نہیں جو ہیٹ گزی ہوئی ہے جو دواغوں میں فطور گزر ہوگا ہے آپ نے بندر کے ہاتھ میں مارچس پکڑا دی ہوئی ہے ان کی ٹریننگ کرو ان کو سکھاؤ کچھ یہ کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں وردی پینا کے ان کے ہاتھیں بندوق تھما دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ اور دو ان کو وردی نہیں بناو انہیں کچھ اور پیناو سب کی بات نہیں کرنا بڑے بڑے جری پولس والے بھی موجود ہیں بڑے بڑے ایماندار میں کب ایک اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں وہ ایماندار لوگ ہیں کھڑکوں کے اوپر بدماشی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں خدا کا خوف کریں یہ واقعہ جو کہ لاہور میں پیش آیا ہے مبینہ طور پر اس کی انویسٹگیشن کیوں میں ریکویسٹ کروں گا البتہ دوبارہ بتا رہے تو آپ کو جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جو مختصر ویڈیو ہے پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے انسٹرگرام پر جائیں اسے انسٹرگرام کا لنگ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کو سٹوریز کے سیکشن میں یا آپ کو جو ہائیلائٹس کے سیکشن ہے وہاں پہ مل جائے گی پوری کی پوری ویڈیو تو آخر میں اگر آپ چاہئے ہیں تو چینلوں کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن پرس کریں تاکہ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں اور فیڈبیک دینے کے لیے کومنٹ کریں مجھے دیجئے جائز گائز اللہ نظر بات